اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو ناظرین پروگرام سیرو فی الارت آپ کا مذبان محمد نصیر اللہ نقشب دی نئے ویو پائنٹ کے ساتھ ہے نئی بیوٹی کے ساتھ ہے قدرتی مناظر لے کر آپ کی فدمت میں حاضر ہے اس وقت پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو وینٹر ہل دکھایا تھا تو اب میں وینٹر ہل کے بلکل بل مقابل دوسری پاڑی پر آیا اور اس دوسری پاڑی سے آپ یہ خوبصورت قدرتی مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت ایریا ہے یہ نیچرل بیوٹی ہے اور فرش ایر ہے اور سپیشلی یہ جو پرنمینگ کا دور ہے اس دور کے اندر بجائے ہمارے نوجوانوں کو جم آج کا لوگوں کی بیماری جم بن گئی ہے لیکن یہ قدرتی جم بنے ہوئے ہیں یہاں بندہ ایک چکر لگائی ہے ہم نیچے میں نیچے گاڑی کھڑی کر کے وہاں سے جب واک کے لیے نکلتا ہوں تو تقریب پانچ سے چھے میل کا یہ ایک میرا راؤنڈ ہو جاتا ہے اور یہ راؤنڈ ہم کسی جم کے اندر تو نہیں کر سکتے اس لیے یہ جو نیچرل بیوٹیاں ہیں یہ قدرتی مناظر ہیں ان سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو ہم نے وینٹر ہل کا ایریا دکھایا تھا تو اس وقت ہم جس علاقے کے اندر ہیں یہ ہے یہ ٹیلی کمینکیشن کا یہ آپ کو یہاں ایک پول نظر آئے گا سامنے یہ دیکھیں آپ یہ پول ہے پہلے میں نے آپ کو پاڑی کے نیچے سے یہ پول دکھا تھا اب ہم اس پول کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ پول یہاں سے یہ جو انٹرنیٹ سسٹم ہے بیٹی کی جو ٹیلی فون لائنز ہیں یہ پورے بولٹن کو اور گریٹر مانچسٹر کو یہ سپلائی کرتی ہیں یہ دیکھیں انہیں ایک پتھر وغیرہ یہاں جمع کر کے ایک جو ہے وہ قدرتی جو قدیم جو مناظر تھے اس کو کیچ کیا ہے پھر اسی طریقے سے ہم اس طرف اگر جائیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو پانی وارٹر کینر نظر آ رہا ہے تو یہ جو اس پہاڑی سے بارشوں کا پانی جرنیٹے جاتا ہے تو یہاں کی گورنمنٹ نے اس پانی کو کیا کیا ہے اس کو سٹور کیا ہے سٹور کرنے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں یہ اس کو فیلٹر کرتے ہیں اور یہی پانی استعمال ہوتا ہے پھر یہاں سے آگیا کہ سامنے پار آپ دیکھیں گے وہ پہاڑی آپ کو وینٹر ہل جو آپ نے آپ کو پہلے دیکھائی تھی یہ وینٹر ہل کی پہاڑی ہے جو انشاءاللہ آپ کو کلوز کیمرہ سے نظر آ رہی ہوگی اس پہاڑی کے پار آپ دیکھیں گے تو پار جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلیک پول سی سائیڈ ہے سمندر کا ایریا ہے اور اس کو بلیک پول کہتے ہیں یہاں سمندر ہے تو یہ ساری وہ میں پورے یوکے میں گھوما ہوں لیکن مجھے یہ جو بولٹن کی قدرتی مناظر ہیں یہاں کی جو قدرتی بیوٹی ہے یہاں کا جو خوبصورت منظر ہے یہ مجھے بڑا پسند آیا تو ہمارے ناظرین کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھا پائنٹ دکھائیں نیا ویو پائنٹ دکھائیں نئی زمین دکھائیں تو بالخصوص ہمارے چونکہ میرا تعلق کشمیر سے ہیں کیونکہ کشمیر میں تو ایسے علاقے یہ گاؤڈ گفٹڈ ہوتے ہیں تو ہم نے کہا کشمیر کی یاد کو بھی تازہ کرلیں اپنے وطن کی یاد کو بھی تازہ کرلیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھائیں آپ کو یہ مناظر کیسے لگے ہیں یہ آپ نے جو ہے وہ اپنے کمیٹس میں مجھے بتانا ہے اور انشاءاللہ والعزیز آپ کو نینے پائنٹ دکھائیں گے اس طرف اگر ہم نکل جائیں تو یہ سامنے جو آپ کو علاقے نظر رہا ایک سائٹ پہ مانچسٹر آپ کو نظر آئے گا ایک سائٹ پہ ہارچ آپ کو نظر آئے گا ایک سائٹ کے اوپر آپ کو جو ہے وہ بلیک برن اس پاری سے یہ جو پول آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو مین پول ہے ٹیلی کمیونکیشن کا اس کے ادھر سائٹ کے پر اگر ہم جائیں تو آگے بلیک بارن آ جاتا ہے یعنی یہ پلکل میڈل آف دا گریٹر مانچسٹر اس وقت ہم گریٹر مانچسٹر کے میڈل کے اندر موجود ہیں اور یہاں سے آپ پورا ایریا کور ہو سکتا ہے یہ دہیں کتنی خوبصورت پہاڑی ہے اور ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں پر باقاعدہ گورنمنٹ نے کچھ پائنٹ بنایا ہوئے ہیں کہ کہیں کو آگ لگ جائے یا کوئی فائر ہو جائے تو اس سے بچنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے یہاں پر چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ چیزیں جو ہے وہ بلکہ میں آپ کو چاہوں گا کہ میں آپ کو دکھا بھی دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے گی یہاں اگر خرض کیا ایسا ہو تو یہ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ گورنمنٹ نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ خرض کیا اگر یہاں کہیں آگ لگ جائے تو بندہ پھنس جائے کوئی امداد کو نہ پہنچے تو یہ آپ نکال سکتے ہیں اور اس کو نکال کے آپ اس طریقے سے آپ آگ بجا سکتے ہیں یہ ہماری سیفٹی کے لیے انہوں نے یہاں پہ رکھا ہے تو یہ ساری یہاں پہ سولتیں دی گئی ہیں یہ وزرٹنگ پوائنٹ کے لحاظ سے تو یہ ساری چیزیں آپ نے کہا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں آپ کو ہمارا سی رو فی الارد پروگرام کیسا لگا اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے یہ نیچرل بیوٹی تو اپنے کامٹس سے ہمیں اگاہ کیجئے گا انشاءاللہ نئے ویو پائنٹ کے ساتھ نئے محل کے ساتھ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سی رو فی الارد زمین کی سیر کرو اور فرمایا فن ضرور اس پر غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو کیسے پیدا گیا پھر دوسرے مقام پر اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یُصَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ کہ کائنات کے اندر ہر وہ چیز جس کے اوپر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے چاہے وہ پتھر ہوں شجر و حجر ہوں زمینز ہو زماں ہو آسمان ہوں ساتوں زمینیں ہوں ساتوں آسمان ہوں اس کے علاوہ بہر و بر ہوں اللہ فرماتا یُصَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وہ خدا کی تسبیح کرتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ خدا کو یاد کرتے ہیں تو یہ جتنی آپ کو نیچرل بیوٹی نظر آ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو حسن مطلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہاڑی کا منظر اس کا طول و عرض اس کی نیچرل بیوٹی اس کے گرد و نوا کے جو علاقے ہیں یہ وینٹر ہل کے قریب یہ ایک پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اوپر میں کھڑا ہوں اور اس سے نیچے آپ کو کلوز کیمرے سے ہم دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پہاڑی کے اوپر سے جو پانی بارش کا نیچے جاتا ہے تو اس کو نیچے انہوں نے سٹور کیا ہوا اور یہاں سے یہ پانی فلٹر ہوتا ہے یہاں سے ہم اب ہارج کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہارج کی آبادی ہے اور تھوڑا سا ہم اگر آگے کی طرف کیمرہ لے کر جائیں گے تو یہ جو آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ہے ہارج فٹبال سٹیڈیم یہ ہارج کا فٹبال سٹیڈیم ہے اس کے ساتھ ساتھ سامنے آپ کو ایک پوڑی پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ ہے وینٹر ہل اس پر ہم نے اپنا پہلا پروڈام کیا تھا لاسٹ پروڈام اور آج ہم اس کے بلکل بل مقابل دوسری پاڑی پر آئے ہیں اور وہ پاڑی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بلند پاڑی ہے ابھی ہم نے اس کو آدھا سفر دائے کیا ہے اب ہم آپ کو تھوڑا سا اور اوپر کے طرف لیے چلتے ہیں اس پاڑی کے پیچھے کے جو مناظر ہیں وہ آپ کو دیکھائیں گے اوڈر سائیڈ آف ہیل اس ہیل کے اوڈر سائیڈ جو ہے دا جو ایریا ہے اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بیوٹی ہے دیکھیں آپ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرتم و اسیلہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سیرو فی الارد زمین کی سیر کرو فن زرو اس پر غور و فکر کرو کیف بدع الخلق کہ تمہارے رب نے اس مخلوب کو کیسے پیدے کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسنا پیارا پائنٹ ہے ویزٹنگ پائنٹ ہے یہ شجر و حجر یہ سبزہ زار یہ بحر و بر یہ پھول یہ کلیاں یہ کیڑیوں کی چہچاہت اور یہ کھولی فضا اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ میرے رب کا فرمان ہے یصبہ لیلہ ما فی السماوات و ما فی الارد کہ کائنات و ما فیہا کی ہر شئے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے تو یہ نظام کائنات کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے اس نظام کائنات کو چلانے والی ذات خالق کائنات کی ذات ہے جو مالک کائنات ہے جو مالک باہر و بر ہے جس نے ساتوں زمینوں کو اور ساتوں آسمانوں کو کن فیہ کون کہ کر گئے جس طرح چاہا عدم سے وجود عطا کر دیا یہ دلچسپ نظارے خوبصورت مناظر آپ کو کیسے لگے ہیں ہمارا سی رو فی الارد پروگرام کو آپ سبکرائب بھی کریں اور علامہ محمد نصیر اللہ نقشبندی کے نام سے ہمارا جو یوٹیو جینل ہے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نیامتیں اس کے کرم اور اس نے جو کائنات کو اپنے حسن مطلق کی جلک کے نور سے